گورنمنٹ پوسک ریجویٹ کالج سمندری کا شمار زلا فیصلہ آباد کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے اس تعلیمی ادارے نے بہت سے گوھر نایاب بیدا کیے ہیں جو اس وقت مختلف شعبہ جات میں کارہ نمائیاں سر انجام دے رہے ہیں ادارہ حضا کے بنیادی مقاصد میں کالج میں طلبہ کی نظریاتی ذہنی فکری اور جسمانی نشونما اس طرح کرنا ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے معزز شہری اور اسلام کے سچے پیروکار بن سکیں وہ جمہوریت، مساوات، عدل و انصاف، رواداری اور اخوت کے ذریعی اصولوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں کالج حضا میں محدود وسائل کے باوجود خاطرخواہ تعلیمی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں طلبہ و طالبات کے لیے تدریسی معاونات سے مزین کلاس رومز، لیبارٹریز، دو کشادہ حال، لائبریریز اور دیگر تمام سہولیات موجود ہیں کالج حضا نے تعلیمی میدان میں ہمیشہ سے خاطرخواہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ماضی کے سالوں پر اگر روشنی ڈالی جائے تو انیس سو اسی سے لے کر سن دو ہزار پندرہ تک بے پناہ پوزیشنز اس کالج کے نام رہی سن دو ہزار سولہ میں کومنٹ پوسک ریجویٹ کالج سمندری نے کومنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ آباد کے زیر احتمام ہونے والے امتحانات میں شعبہ پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کے امتحانات میں یونیورسٹی کی پہلی تینوں پوزیشنز حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ شعبہ اسلامیات نے پہلی دو پوزیشنز جبکہ شعبہ انگریزی نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی سن دو ہزار سولہ سے لے کر سن دو ہزار اٹھارہ تک کالج ہزار کے سٹوڈنٹ اسامہ بن فیاض نے ڈیبیٹنگ کے مقابلہ جات میں بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے کالج کے نام بے پناہ پوزیشنز کی کھیلوں کے میدانوں کا ذکر کیا جائے تو بھی گورمنٹ پوسٹ ریجوئٹ کالج سمندری کا نام ہمیشہ سرح فرست رہا ہے ادارہ حضا ایک طویل مدت سے والی وال کے میدان میں بورٹ کا چیمپئن رہا ہے دو ہزار کیارہ میں کالج کی والی وال ٹیم نہ صرف فیصلہ آباد کی چیمپئن بنی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام میں زلعی ڈیویجنل اور پنجاب کی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کر کے چیمپئن کا اعزاز بھی حاصل کیا سن دو ہزار بارہ میں کالج کی والی وال ٹیم کامنٹ کالج جنیورسٹی فیصلہ آباد والی وال کی پائنئر چیمپئن بھی قرار پائی پنجاب سپورٹس فیسٹیول دو ہزار بارہ میں کالج والی وال ٹیم نے زلعہ بھر میں ڈیویجن بھر میں اور پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کر کے کالج کا نام روشن کیا کالج ہزا کے اندر موجود صفائی ستھرائی کا نظام اور پھولوں کی پرورش دیکھ بھال اور ان کی نشو نما کے لیے نیچرز لورز سوسائٹی کا قیام بھی پروفیسر انجم پال کی خصوصی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس نے کالج ہزا کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیئے ہیں ان تمام کامیابیوں میں یقیناً ادارہ ہزا کے طلبہ و طالبات کے ساتھ سٹاف ممران کا بھی قلیدی کردار رہا ہے جو ان بچوں کی نشو نما اور ان ہیروں کو تراشنے میں دن رات محنت کر کے اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہیں ان تمام تر کامیابیوں میں پرنسپل صاحبان کا کردار بھی نمائی رہا ہے اور ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ جو کہ ایک مقامی پرنسپل ہیں ان کا اس ادارے کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ اور محنت سے اس کو بلندی کے مقام پر لے جانا ان کا اپنی مادر علمی اور اپنی زمین سے محبت کا موبولتا ثبوت ہے ڈاکٹر صاحب کی زیر سرپرستی کالج ہزا نے بے شمار اعزازات اپنے نام کیے اور امسال کالج ہزا سن 2018 میں اپنی گولڈن جبلی کی تقریبات کو بھی دھوم دھام سے منا رہا ہے کالج ہزا 2018 میں 50 سال کا ہو چکا ہے اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کالج ہزا کو مزید ترقی کی منازل پہ لے جائے اور ہم سب کا حامیوں ناصر ہو